شہری کا باپ علیزے کے جانے کے غم سے بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اسے وہ کہتا ہے کہ بچاری علیزے بہت ہی نیک بہت پیاری بچی تھی یہ سونے جیسی تھی وہ بچی اور اس کا خیال نہیں ہوا میں نے بھی اسے چھونٹ بولا تو میرب اسے سمجھاتا ہے کہ آپ پریشانی اترے میں نتاشہ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ بابا وہ تھی کون وہ میڈل کلاس کے لڑکی یہ بہویں ہوتی ہی ایسی ہیں ایک طرف سے آتی دوسری طرف جاتی ہیں اصل بچی تو ہیں میں نا تو آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کیوں پریشانی لے رہے ہیں تو اسے میرب سمجھاتا ہے کہ اگر تم اچھی بات نہیں کر سکتی تو یہاں سے چلی جو اسے طرف رمزہ اور علیزے جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی بہن کو دیکھ کے وہ اسے گلے لگاتی ہے اور اسے سوری بولتی ہے علیزے بار بار کے رمزہ میں نے تمہارے ساتھ بہت بتتمیزی کی مجھے نظر کیوں نہیں آیا تو بار بار اسے رمزہ سمجھاتی ہے تم پریشان نہیں ہو اور جیسے ہی میرب کمرے میں آتا ہے روم میں آتا ہے تو نتاشا اس کیتنی بیستی کرتی ہے کہتی ہے کہ تم جاؤ بابا کے پاس جاؤ انہیں ویسے بھی تمہاری ضرورت ہے اکیلے بیٹھے ہوں گے تو میرب سچ میں چلا جاتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ کو کال کرتا ہے اور اسے باتے کرتا ہے اسے ساری ڈیٹیل بتاتا ہے اور ان کی حقیقت بتاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں کمرے میں رات کے دو بجے تک جاگ رہی ہوتی تو ماں دیکھتی ہے پریشان ہوتی اتنے میں باپ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کیا ہوا میری بیٹی اتنا پریشان کیوں ہے یہ وقت ایسا ہے تم پیچھے مڑ کے دیکھو گی تو بھی وقت چلتا رہے گا اور تم ایسے پریشان نہیں ہو چلو ہم کوئی آرڈر کرتے ہیں کچھ کھانے کے لیے مانگاتے ہیں علی سے کہتے ہیں بابا مجھے کچھ بھی نہیں کھانا پلیز تو وہ کہتا ہے تم کرو تم اتنی مضبوط تھی تمہیں کیا ہو گیا تو وہ کال کرتی ہے اور اپنا آرڈر منگ بک کرواتی ہے دوسری طرف نتاشا اپنے بھائی کے کمرے میں آتی ہے اسے کہتے ہیں کیا حالت بنا لیے تم نے اپنی تم کس طرح کے ہو گئے ہو تم اس کے اتنا غم کیوں منا رہے ہو تم اپنے آپ کو کبھی انڈر بلیم کیوں کر رہے ہو تم خود کو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے یہ میڈل کلاس کے لڑگیاں ہوتی ہی ایسی ہیں وہ اسے کہتا ہے پلیز نتاشا یہاں سے چلی جاؤ اور وہ یاد کرتا ہے علی سے کو جیسے ہی علماری کھولتا ہے وہاں پر اس کا ڈریس اسے نظر آتا تو وہ بہت روتا ہے اسے مس کرتا ہے دوسری طرف جو پیانا ہے اس کو کال کرتی ہے علی سے وہ کہتا ہے کہ بہت بہت شکریہ تم نے میری زندگی میں بہت اہم کردار دیکھتا ہے تم نے میری سگی بہنوں کی طرح میرا ساتھی اگر تم نہ پتاتے تو شاید میں کبھی بھی نہ پہچان سکتی باشا اور شہری میرپ سے پوچھتے ہوتے کہ اس کے باپ کی طبیعت کیسی ہے تو وہ واقعی سے ساف ساف چھ بات دیتا ہے کہتا ہے جاؤں پتہ کرو تمہارا باپ پہ نا جا کے دیکھ لو کیسا ہے تمہارا باپ تو اس بات پہ تو اسے بہت گز ساتھ ہے تو اب آفیس میں جاتا اور اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ لنچ کر رہا ہوتا ہے نتاشا کال کر کے پوچھتی ہے کہاں پہ ہے تو وہ آفیس میں نہیں ہوتا اور رمزہ پوچھتی ہے علی سے سے کہ تم نے کیا فیصلہ کیا تو وہ کہتا ہے ساف ساف کہہ دیتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا میں سے ڈائیورس لے لوں گی جیسے ہی میرپ اپنے آفیس جاتا ہے تو نتاشا اسے کہتا ہے کہاں تھے تم دیکھا ہے تم نے ٹائم تو وہ کہتا ہے میں تمہارے سوالوں کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو تم جہاں بیٹھ ہو نا یہ میری وجہ سے ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ میری قابلیت ہے میرپ کیوں کہ شہری اور نتاشا کے باپ کے بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں اور نتاشا کا باپ کہتا ہے کہ میں کیا کروں جو اپنی بیٹی کو گھر لے آؤں میرے لئے تو وہ میرے بچوں سے بھی زیادہ میرے قریب تھی میرا کتنا خیال کرتی تھی ان بچوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئی ہے تو آگے سے میرپ اسے سمجھاتا ہے کہتا ہے کہ جب تک کی آپ کے بچے آپ کے بچے میں تو اتنی اکڑ اور غرور ہے تکبر ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو صحیح سمجھتا ہی نہیں ہے نتاشا آتی ہے اور اپنے باپ سے لڑنے لگ جاتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ نے علیزے کو سوری کے میسیج کی ہے کیا ضرورت ہے تو علیزے اب اس کی کالز کو دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں تو آگے سے باپ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو چاہے وہ تم سے جتنا مرضی پیار کرتے ہو لیکن میں ایسے باپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا جس کی وجہ سے دو لڑکیاں برباد ہوئی ہیں اس کے بیٹے کی وجہ سے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ہمار کہتا ہے کہ آپ نے اسے خلاہ نہیں لینی بلکہ اس سے آپ نے خود وہ ڈائیورج دے تاکہ آپ کے پیسے مل سکیں تو علیزے کہتی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا میں خلاہ ہی لوں گی اور باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہم میں ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی انکم کی میری بیٹی خود اپنے قدموں میں کھڑی ہو جائے گی تو ہم نہیں چاہتے کہ بھئی میری بیٹی کسی الجھن کا شکار ہو پہلے ہی وہ بہت پریشان ہے تبیہ ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ جا رہے ہوتے ہیں باہر احمر کے ساتھ شہری آ جاتا ہے تو وہ شہری آگے سے کہتا ہے کہ پلیز میری ساتھ چلو بابا کی تبیہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اتنی آرام سے بات کر رہے ہو تو اسے کوئی ہے ہی نہیں کہ بھئی اس نے کیا 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 اسے حساس ہی نہیں ہے وہ واقعی سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تو نہیں سے کہتی ہے تمہیں ابھی بھی اتنی حمد ہے کہ تم آنکھ کی اس طرح سے باتیں کر رہے ہو تمہیں کوئی حساس نہیں جاؤ یہاں سے کہ دیکھیں وہاں سے نکال دیتی ہے اوپر سے نتاشا جسے میرب کو ہر دفعہ بیزت کرتی رہتی ہے بات بات پر اسے جھڑکتی رہتی ہے تو اس کا باپ سمجھاتا ہے جاؤ اپنے ہزمن کو سوری بولو تمہیں پتا ہے بچوں کے ہوتے ہوئے وہ میرا بچہ خیال کرتا ہے تم لوگوں کو میرا کوئی حساس نہیں ہے وہ علیزے کو منانے کے لیے گھر چاہتا ہے تو علیزے گزر رہی ہوتی ہے تو علیزے اپنے سر سائیڈ پر کر دیتی ہے اور اس کا ہاتھ اس کے سر پر نہیں پونٹ سکتا تو وہ علیزے کے باپ دونوں شہری کا باپ دونوں مل کے باتیں کرتا ہے لیکن علیزے کے باپ ساف منان کر دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اب اس ماحول میں نہیں جانے دے سکتا میری بیٹی کی حالہ دیکھو کیا ہو گئی ہے ہسپیڈل سے آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ علیزے پریگنٹ ہے تو علیزے بہت پریشان ہوتی ہے کہتی ہے میں کس طرح سے خیال کروں گی اپنے بچے کا بھی تو مجھے خود کو ضرورت ہی خود کی میں کس طرح سے کروں گی تو اس کے ماں باپ اسے سمجھاتے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہیں تمہارے ساتھ تمہارے ہر وقت میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے تمہیں اب ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے تم نے اس کے لیے غلط نہیں سوچنا پاس میرب کی کال آتی ہے تو میر احمر اسے بتا دیتا ہے کہ علیزے پریگنٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ کہیں میرب بتانا دے گے ان کو کہ پریگنٹ ہے علیزے اس میں جگٹ رہتے ہیں باپ کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا اس بیچاری معصوم کے ساتھ وہ اتنی اچھی تھی اس پورے گھر کا خیال کرتی تھی تو وہاں کیسے کہتا ہے کہ مجھے سب چیزوں کا قصور تو میرا ہی ہے شہری کہتا ہے ایسا کرتا ہوں میں ہی مر جاتا ہوں یا یہاں سے چلا جاتا ہوں اپنے باپ کی بیماری کا کوئی حساس ہی نہیں ہے وہ اوپر سے خود ہی اپنے باپ کو سناتا ہے تو باپ بیچارہ بیمار ہونے لگتا ہے اسے خانسی آتی ہے وہ کہتا ہے ایسا کرو تم لوگ سب مجھے مار دو کیونکہ یہ گھر تو گھر ہے یعنی تم لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ ایک چھوڑ کے دوسری لے آؤ ایسا نہیں ہو سکتا جب شہری اور وہ بریک فاسٹ کر رہے تھے تو شہری مسلسل علیزے کو مس کر رہا ہوتا ہے اب اس کا خود کا بھی دل نہیں لگ رہا